راولپنڈی کے علاقے مورگا میں زہنی مریض نے اہل خانہ کو یرگمال بنا لیا پولیس کی یرگمالیوں کو چھوڑانے کی کوششیں جاری ملزم کی پولیس پر فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ایک بچہ گھر کی نسلی منزل تک بھاگ نکلنے میں کامجاب اہل محلہ کے مطابق زہنی مریض نے گھر کے بیس افراد کو یرگمال بنا رکھا ہے نواز شریف آج جدہ روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم نے ٹکٹ بک کرا لیا لندن کے بعد اب سعودی ایرپ نون لیگ کی سیاست کا مرکز شہباک شریف سعاد رفیق اور عاصف کرمانی سعودی ایرپ میں پہلے سے ہی موجود سانیہ موڈل ٹاؤن پر عوامی تحریکی اور پارٹیز کانفرنس آج ہوگی پیپرز پارٹی تحریک انصاف اور ایمکی ایم پاکستان سمیت اپوزیشن جماعتیں شرکت کریں گی مسلمی قنون مخالف حکمت اعملی تیہ کی جائے گی حکومت کی مشکلات میں اضافہ مفاہمت کے بادشاہ بھی ڈٹ گئے سانیہ موڈل ٹاؤن پر عاصف زرداری کا بھی شہباک شریف اور آنہ سناولہ کے حصیفوں کا مطالبہ سابق صدر کی لاہور میں تحریکادری سے ملاقات کہتے ہیں سانیہ موڈل ٹاؤن پر تحریکادری کے ساتھ کھڑے ہیں لاہور جیسے گنجان آباد علاقے میں لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں ملتان میں پولیس مقابلات چار ڈاکو مارے گئے مرنے والے ڈاکووں نے دو روز قبل وارتات کے دوران ایک خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ملزیمان کے تین ساتھی رات کی تاریخی میں فرار گوٹھا مالا میں دہشت گردی کا منطوبہ ناکام سیڈیڈی کی خوفیہ کاروائی کے دوران قردم تنظیم کے دو دہشت گرد گرفتار بھاری اسلحہ اور بارود بھی قبضے میں لے لیا کراچی کے علاقے بین کاسنگ نے پولیس کی کاروائی تالہ تور گروپ کے ساتھ کارندوں کو حراسط میں لے لیا ایک سو اکیس موبائل فانڈ بھی برامت اور ملک بھر میں شدید سردی کاراچ شیمالی مقامات پر برخباری سے ٹھنڈ بڑھ گئی گوبز، گلگت، کردوز، اسطور اور کوئٹا میں پارا نفتہ انجمان سے گر گیا پنجاب کے موقعی فیسوں میں دھنڈ کے دیرے برقرار ہر منظر دھنڈلا گیا گرافی کا نظام بری طرح متاثیر شہدیوں کو مشکلات کا سامنا موسیقی